موسیقی اور میں صرف اب اس شخصیت پہنچنے تک میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کچھ نہیں کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں تب اس شخصیت کا نام ادب اور احترام کے ساتھ ریا جاتا ہے میں نہایتیت وہ احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا موسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گدارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں اس شیر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے یہ الگ بات کے چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اصلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوس اور مایوس ہی اتنی ہوتی ہے یہی جلسہ اگر اس میدان میں ہوتا تو یعنی میں کچھ الفاظ تو یہ لوگ ہی کر سکتا ہے میں تو یوں کہتا ہے اتنا نور اور اتنی خوشی بھی مجھے ہوتی لیکن قدرت کی طرح اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس لئے ہم اللہ کی رضا کے اوپر نازی ہیں کہ بھائی تجھے ذرا کچھ تکبور جیساٹا نہیں ہے نا تیرے تیرے جو یہ ہے اس کے اوپر میں بارز برساؤں گا اس لئے یہاں پہ تصریف لائے آپ لوگوں کو بھی تھوڑی تکلیف ہوئی اور یہ گرمی میں وہاں باہر گرمی نہیں تھی بہت بچہ تھا آج کی جو مزا اللہ آپ کو سلامت رکھے تو انشاءاللہ ہر سال آ جائیں گے صرف آپ کا حکم ہو جائے بہت بات کہی کہ میرے دل سے تمام غم ہم سب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ ہمارے بسروف ہمارے شاہرِ قرام ہمارے نات پڑھنے والے یہاں تصریف لائے ہیں میرا ایک فرص ہوتا ہے کہ ان کی شان میں شکریہ بھی ادا کروں اور ان کا تھوڑا سا تعارف تو یہی کر سکتے ہیں مولانا ہمارے مجاہد حسنین ہی کرتے ہیں کہ وہ حبیبی ہے نہیں حبیبی نہیں حبیب بنا یہ حبیبی فقط نہیں حبیب بنا ہمارے حبیب ہے ہمارے حبیب ہے انشاءاللہ یہ ایسا نظامت فرمائیں گے وہ ایسا اناؤنسر فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے کلماتِ تشکر و تعارفِ شعراء ازام بموقع بزمِ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشکلِ آل اندیا مشاعرہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمقام احاتِ دارلوم مرکزِ اسلامی انکلے شر اب تو یوں ہی کہنا پڑے گا کہ مسجدِ ابراہیم تاریخ سات نومبر دو ہسار و نیس مطابق نو ربیو الاول ہجری چودہ سو اکتاری بھروں سے پنج شبہ پیش کس ناچیز مولانا موسیٰ ماکرل صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبط للمتقین والصلاة والسلام وعلا حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد بن عبداللہ الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اِنَّكَ لَعَلَى خُلُوقٍ عَظِيمٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَمْ يَشْكُلِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُلِ اللَّهِ رواهُ تِرْمِسِ ارباب علم و فضل اصحاب دانیس و بینس گنجین علوم و فنون مہمانان علی قدر دانیس وران قوم و ملت اور حاضری دین باتم کی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ تمام تعریف اس کائنات کے خللہ کے عظم کے نام جس نے ماہ ربیل اول کی اس نورانی شب میں نور و نکھت سے ڈھلی ڈھلائی محفل سجانے کی ہمیں توفیق بخشی اور کرور و رحمت نازل ہو تاجدار مدینہ شہ بطہا فخر الرسول امام الانبیاء صفیع المدنبین احمد مجتبہ محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم جن کی آمد جن کی آمدی کائنات کے لئے باعثی بہار ہے وہ وہ دانائے سبول ختم الرسول مولاِ کن جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ واد یہ بھی ہے سینہ دیکھا ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقام وہی یاسین وہی تاہا حضرات آج کی اس پر رونک محفل میں میں اپنے تمام مہمانانِ کرام قرب و جوار سے آئے دور سے آئے دراز سے آئے شہر سے آئے ان تمام مہمانانِ کرام اور خصوصاً ہمارے شعرائے عزام اور اس میں سے حضرت قاری احسان محسن صاحب مزفر نگری اور جناب قاری عبدالباطن صاحب فیضی جو یہاں پہ تشریف گیا اور جناب مجاہد حسین حبیبی حبیبانہ میں رکھانا ہے سیتہ مری اور جناب قاری مزمل حیات صاحب ابھی ملاقات ہوئی اور جناب قاری اشفاق صاحب بہرائی چی اور ہمارے مہمانِ خصوصی اور مقرر شعالِ بیان جناب مفتی حارون صاحب ندوی کا پرطپاق استقبال کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں کلامتیں کلماتیں شکر و سپاس کی حسین سوغات پیش کرتا ہوں وہ آئے وہ آئے ہمارے گھر خدا گھر خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھ مہترم حضر ان شعور رائے کرام میں ایک تو ہمارے ڈاکٹر نواز صاحب وہ بلکل آنے والے تھے انہوں نے خود نے بھی کہا کہ انکلش آنے والا ہوں اور عبداللہ بھائی ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو دعوت دو ان کی تکیت وغیرہ ساب مکمل ہو گئی تھی لیکن اچانج کچھ گھرے معاملات ایسے ہو گئے جس کے وجہ سے انہوں نے آج ہی صبح میں اور کل راج سے جانا مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے بری شرمندگی ہو رہی ہے کہ ایسے بڑے بڑے شورہ میں آتا تو بہت اچھا ہوتا لیکن میں مجبور ہوں اس لئے وہ تشریف نہیں لائے اسی طرح ہمارے ایک شائر بلبل ہن شہنشاہ ترنم کیا بات جناب کاری عبدالباطل فیضی یہ فیضاباد یوپی کے رہنے والے ہیں یہاں پہ آتے رہتے ہیں ہم نے ان کو سنا بھی ہے اور بری محبت سے پیش آتے ہیں وہ کچھ محتاج تعارف نہیں ہے وہ بھی آج کی محفل کو منور فرما رہے ہیں تیسرے ہمارے سب سے بڑے بزرگ شائر حضر مولانا قاری احسان محسن صاحب جو نابی نابی ہے بہت مرتبہ ان کو ہم نے دعوت بھی پیش کی جو ہمارے خلیفہ شیخ تریقہ حضر اقدس مولانا قمروز زما صاحب الہابادی ادام اللہ فویزم کے ہیں اور جن کی خدمت میں ہم کافی عرصے سے دعوت پیش کر رہے تھے لیکن کسی عذر کی بنا پر ابھی تک تشریف آوری نہ ہو سکی تھی الحمدلللہ آج ہم بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری دیرینہ تمنا پوری ہوئی اور وہ جلوہ فروز ہو کر اپنے سابقہ وعدے کی قضاء فرما دی الحمدللہ اسی طرح نظامت کے لئے آپ نے ابھی مختصر نظامت کے باقیات یا بات سنیں سہزادہ نظامت میں ان کو کہتا ہوں سہزادہ نظامت و دیگر متعدد اہوال بھی ان کو ملے ہیں جناب مولانا مجاہد حسنین حبیبی صاحب نام زرا یاد کو اسی لئے میں نے نام کہہ دیا ہے جس کی نظامت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے جو آپ نے سن لیا انہوں نے پوری ہندوستان میں نظامت کے میدان میں اپنا لوحہ منوایا وہ بھی اس بزمکی رونک کو دو والا کر رہے ہیں اور کریں گے آپ ایسے ہی دوسرے دو عظیم شائر جن کا نغمہ و ترنم پر پرچم پوری ملک میں رہ رہا ہے اس سے میری مراد جناب خاری مجزم مل حیات صاحب ہے حیات صاحب ہے ممات زندہ ہے ہاں بھائی دیکھو کہہ سامد نے کہ ان کو کہہ دیا جو ناظرین مردیس کریمی بشارت العلم سیدہ مری بحار اور جناب خاری اشفاق صاحب بہرائی نائب محتمیم ہے مردیس عربی سراج العلم بہرائی یوپی یہ حضرات بھی ہماری عدل نا دعوت کو شرف قبول بخش کر رونق افروز ہوئے ہیں حضرات جناب حضرت مولانا جن کا نام بہت عدب سے میں لے رہا ہوں مفتی محمد حارون ندوی صاحب ان کے متعلق تو انہوں نے ہمارے ناظرین صاحب نے بھی کہہ دیا اور بھی کہیں گے ان کے متعلق تو ہم کو بہت کچھ کہنا کا علاقہ تھا لیکن کیا کرے صدر بھی ہے جمعیت علومان صلاح جلگاؤں کے صدر بھی ہے اور بچہ بچہ ان سے واقع بھی ہے اور ان کے دین ملی قومی خدمت بے مثال بھی ہے آپ برے حکمت اور جغاو مردی کے ساتھ سرمائے ملت کے نکہ بانی کے مبارک مزگلے میں مصروب بھی ہے اور ہمارے لئے بری سعادت بسرد کا مقام ہے کہ حضرت مولانا بھی ہمارے اس بزمہ کو اس بزمہ کو تعبانی عطا کر رہے ہیں ہم اپنے تمام شورہ عظام اور مہمانہ نزی وقار اور قرب جواز سے تصریف لانے والے تمام علوم عظام و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حدیع تشکر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے آپ کا بہت بہت شکریہ دھا کرتے آپ یہاں پہ تصریف لائے جنہوں نے سفر کی سعوبتوں کو برداش کر کے اور بارش کے سیزن اور بارش میں ہمارے حوصلہ فرمانے کے لئے آج یہاں پہ تصریف لائے ہم ان کا بہت بہت قبول بخصے اور محسن آزم صلی اللہ کی مصرح کا ذریعہ بنائے آمید وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين